بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ پرنٹر کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور یہ جتنے بھی پرنٹرز ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں تو لاس لیکچرز کے اندر ہم نے اوٹپوٹ ڈوائسز کو ڈسکس کیا تھا جس کے اندر ہم نے دو طرح کی اوٹپوٹ دیکھی تھی ایک تھو ہماری سافٹ اوٹپوٹ اور دوسری تھی ہارڈ اوٹپوٹ تو سافٹ اوٹپوٹ تو ہم نے لاس لیکچرز کے اندر ڈسکس کر لی تھی وہ جتنی بھی اوٹپوٹ ہیں جتنی بھی چیزیں ہمیں سکرین کے اوپر نظر آتی ہیں وہ سافٹ اوٹپوٹ ہیں کیونکہ ان کو ہم لوگ ٹچ نہیں کر سکتے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہارڈ اوٹپوٹ کے بارے میں تو ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر بھی یہ ڈسکس کی تھی جو چیز ہارڈ فارم میں ہوگی جس کو ہم لوگ ٹچ کر سکتے ہیں فیزیکلی تو اس کو ہم لوگ ہارڈ اوٹ پٹ کا نام دیتے ہیں تو پرنٹرز جو ہیں یہ یوز ہوتے ہیں ہارڈ اوٹ پٹ پروائیڈ کرنے کے لیے تو جتنے بھی پرنٹرز ہیں ان کو ہم لوگ دو طرح کی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کیٹیگری کو ہم لوگ کہتے ہیں امپیکٹ پرنٹر جس کے اندر فردر دو پرنٹرز آتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیزی ویل پرنٹر ہے اور ایک ڈارٹ میٹرکس پرنٹر ہے اور دوسری جو پرنٹر کی ٹائپس ہے وہ نان امپیکٹ پرنٹر ہے اس کے اندر فردر ہمارے پاس تین پرنٹرز آتے ہیں ایک ہمارے پاس انک جیٹ ہے دوسرا تھرمل پرنٹر ہے اور تھرڈ جو ہے وہ لیزر پرنٹر ہے تو جو ہمارے پاس پرنٹر ہے یہ ایک ایک ایکسٹرنل ڈوائیس ہے ایکسٹرنل ڈوائیس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس کو یہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیش ہم لوگ اس کو اٹیش کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ یہ آر لیڈی کمپیوٹر کے ساتھ اٹیش نہیں ہوتی ہمیں علاق سے اس کی کمپیوٹر کے ساتھ اٹیش کرنا پڑتا ہے اور پرنٹر کرتا کیا ہے یہ جتنا بھی ڈیٹا ہم لوگ کمپیوٹر سے پرنٹ ہونے کے لیے دیتے ہیں یہ سارا اس ڈیٹے کو وہ ہماری کوئی پکچرز ہو سکتی ہیں وہ کوئی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے اس کو پیپر کے اوپر پرنٹ کر دیتا ہے تو جتنی بھی چیزیں پیپرز کے اوپر ڈیٹا کو پرنٹ کرتی ہیں ان کو ہم لوگ پرنٹرز کا نام دیتے ہیں اور ان پرنٹرز کو ہم لوگ فردری ڈیفرنٹ ٹائپس کے اندر کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اور یہ ہماری ساری پیریفیرل ڈوائسز ہیں پیریفیرل ڈوائسز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جتنی بھی ڈوائسز کمپیوٹر کے ساتھ ہم لوگ اٹیچ کر سکتے ہیں ان ساری ڈوائسز کو ہم لوگ پیریفیرل ڈوائسز کا نام دیتے ہیں ان کے اندر ہماری انپوٹ ڈوائسز بھی آ جاتی ہیں اور ہماری اوٹپوٹ ڈوائسز بھی آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو پرنٹر کی ٹائپ ہے وہ ہے امپیکٹ پرنٹر تو امپیکٹ پرنٹر کے اندر جتنے بھی پرنٹرز ہوں گے یہ جب بھی کسی چیز کو پیپر کے اوپر پرنٹ کریں گے تو یہ پیپر کے اوپر سٹراک کریں گے یہ کبھی بھی پیپر کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی تیکس یا ایمج کریئٹ نہیں کریں گے تو جب بھی ہم لوگ امپیکٹ پرنٹر میں سے کچھ چیز یوز کریں گے تو وہاں پا کیا ہوگا کہ یہ چیزیں پیپر کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز سٹراک کریں گے تو اس سٹراک سے وہ جو genial Celebration ہیڈ سٹراک کر رہا ہے وہ انک کے اوپر سٹرائک کرے گا اور پھر وہ نیچے ہمارا پیپر ہوگا اور اس کے اوپر جو چیز ہے وہ جو گرافک ہے وہ پانچ ہو جائے گی وہ اوپر ڈسپلی ہو جائے گی تو ایمپیکٹ پرنٹر وہ سارے پرنٹرز ہیں جو پیپر کے اوپر جن کو جب ہم لوگو یوز کرتے ہیں تو یہ پیپر کے اوپر کوئی چیز سٹرائک کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایڈ ڈیٹا یا ایمجز کریٹ ہوتی ہیں سیکنڈ ہے نان ایمپیکٹ پرنٹرز تو جو ایمپیکٹ پرنٹر تھے یہ سارے ہی پیپر کو سٹرائک کرتے تھے جبکہ جو نان ایمپیکٹ پرنٹرز ہیں یہ ویڈاوڈ سٹرائکنگ یا ویڈاوڈ یوز اینی فوس یہ پیپر کے اوپر چیزیں یوز کرتے ہیں تو وہ جو ایمپیکٹ پرنٹر ہیں وہ پیپر کو ٹچ کرتے ہیں تب ہی کوئی ڈیٹا جو ہمارا ٹیکس فارم میں ہے یا گرافک ہے وہ ڈسپلی ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاس نان ایمپیکٹ پرنٹرز ہیں ان کے اندر ہم لوگ پیپر کے اوپر کسی طرح کی سٹرائک نہیں کرتے تو نان ایمپیکٹ پرنٹر کیونکہ ہم لوگ پیپر کے اوپر سٹرائک نہیں کریں گے تو یہ موسٹلی یہ کوائٹر ہوں گے اتنی ان کی زیادہ نائز نہیں ہوگی جتنی ایمپیکٹ پرنٹرز کی ہے اس کی نائز اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جب تک پیپر کے اوپر کچی سٹرائک نہیں ہوگی کوئی پرنٹ ہیمر یا پرنٹ ہیڈ یا جو پنز ہیں وہ پیپر کے اوپر سٹائک نہیں کریں گی تو وہ کبھی بھی ہمارا ٹیکس ڈسپلی نہیں ہوگا ایمپیکٹ پرنٹر کے اندر تو نان ایمپیکٹ پرنٹر کے اندر کیونکہ پیپر کے اوپر کچھ سٹائک نہیں کرتی اس لئے اس کی جو وائس ہے جو نائز ہے وہ بہت کم ہوگی ایس کمپیر ٹو ایمپیکٹ پرنٹرز تو ایمپیکٹ پرنٹرز کے اندر ہم نے دو ٹائپس پڑی تھی ڈسکس کی تھی ایک ڈارٹ میٹرکس ہے اور دوسرا ہمارے پاس ڈیزی ویل پرنٹر ہے تو ڈارٹ میٹرکس پرنٹر ایسے پرنٹرز ہیں جو پیپر کے اوپر چھوٹی چھوٹی ڈارٹس لگا کے ایمجز کو کریئٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے کبھی کوئی ڈارٹ میٹرکس پرنٹر سے کسی چیز کو کچھ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھا ہو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں پرنٹ ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ڈارٹ سے پرنٹ گئی ہیں تو یہ کہہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈارٹس لگاتا ہے اور ان جو ڈارٹس ہیں ان سے ایک ایمجز یا جس کو ہم لوگ ورڈ کہتے ہیں وہ کریئٹ ہوتا ہے تو یہ پہلی بار انٹروڈیوز کیا گیا تھا نائٹین سیونٹی کے اندر ہم لوگ اب اس کی ورکنگ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈارٹ میٹرکس پرینٹر یہ کام کیسے کرتے ہیں تو ڈارٹ میٹرکس فارمز như is one character at a time as the print head moves across the paper تو جب بھی ہم لوگ ڈارٹ میٹرکس پرنٹر کو use کرتے ہیں تو اٹا ٹائم ہم لوگ ایک کریکٹر کو ہی پانچ کرتے ہیں تو یہ اب ہمارے پاس ڈارٹ میٹرکس پرینٹر کے اندر ایک پرنٹ ہیڈ ہوتا ہے اس کے اندر ملٹیپل پنز ہوتی ہیں تو وہ جو پینز ہیں وہ لگتی ہیں انکری بن کے اوپر اور اس کے نیچے ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے تو جب وہ پیپر کے اوپر سٹائک کرتی ہیں تو وہ ایک ڈارٹ بناتی ہے تو ملٹیپل ڈارٹس مل کر ایک کریکٹرز کو پرنٹ کر دیتی ہیں جو ٹیپیکلی ڈارٹ میٹرکس کی آوٹپوٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ ڈارٹ سے مل کے بنے ہیں جیسے یہ وائے ہے تو اس لائن کے اندر تین ڈارٹس لگی ہوئی ہیں تو ڈارٹ میٹرکس کیا کرتا ہے جتنی بھی چیزوں کو پرنٹ کرتا ہے وہ ساری ڈارٹس کی فارم میں ہوتی ہیں تو اگر آپ کو کہیں پر اس طرح کی آوٹپوٹ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ جو پرنٹ نکلا ہوا ہے یہ ڈارٹ میٹرکس پرنٹر سے ہے اگر آپ کبھی ٹرین میں سفر کریں یا کبھی بس میں سفر کریں تو وہ جو آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں وہ بھی ڈارٹ میٹرکس سے پرنٹ ہوتی ہے تو موسٹلی وہ اس طرح کی آوٹپوٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ڈارٹ میٹرکس کی اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز ہمارے پاس اڈوانٹیجز اڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہ ایک انیکسپنسیو ہے اس کی جو پیچ کاسٹ ہے وہ بھی کم ہے انرجی ایفیشنٹ ہے ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ نائزی ہے جب بھی ڈارٹ میٹرکس پرنٹر کو چیز پرنٹ کرتے ہیں تو یہ شور کافی کرتے ہیں اور جو سیکنڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے لو ریزولیشن تو اس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ڈارٹ میٹرکس کے اندر ایس کمپیرڈ ٹو ہمارے جو جتنے بھی نان امپیکٹ پرنٹرز ہیں اور اس کے اندر جو فاؤنٹ فلیکسیبیلٹی ہے فاؤنٹ بھی لیمٹیڈ ہیں جو کوئی زیادہ فاؤنٹ ہم لوگ یوز نہیں کہا سکتے اور جو گرافی کوالٹی ہے وہ بھی کافی پور ہے نیکسٹ ہمارے پاس ڈیزی ویل پرنٹر ڈیزی ویل پرنٹر بیسیکلی ایک امپیکٹک پرنٹر ہے جو ایک ویل پر کنسسٹ کرتا ہے اب یہ جو ویل ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ پیٹلز کنیکٹڈ ہیں اب ہر پیٹل کے اوپر ایک جو ہمارا ہے کریکٹر وہ لگا ہوتا ہے اب جب یہ کام کیا کرتا ہے اس نے بھی سیم کام پیپرز کے اوپر پرنٹنگ کرنی ہے اور یہ امپیکٹ پرنٹر کی ٹائپ ہے کیونکہ یہ امپیکٹ پرنٹر کی ٹائپ ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایمنز یا کوئی کریکٹر کرے گا جب یہ پیپر کے اوپر سٹائک کرے گا تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ویل ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ پیٹلز لگے ہوئے ہیں یہاں پار اس کی تھوڑی زومڈ پکچر ہے تو ہر پیٹل کے اوپر ایک کریکٹر مانٹڈ ہے تو اب یہ پرنٹ کیسے کرے گا اب جب ہم لوگ کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیں گے کمپیوٹر انسٹرکشنز دے گا پرنٹر کو تو اب جو کریکٹر اس نے پرنٹ کرنا ہے وہ آئے گا پیج کی اس جگہ پر جہاں پر اس کریکٹر نے پرنٹ ہونا ہے اب ان پیٹلز کے اوپر ایک پرنٹ ہیمر لگا ہوگا وہ پریس کرے گا اس کے نیچے انکریبن ہوگی اور یہ جو کریکٹر ہے وہ ہمارے پیج کی اوپر مانٹ ہو جائے گا تو جب یہ مانٹ ہوگا اس کے اوپر اور اس سے جو نائس ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوگی کیونکہ یہ سپیڈ میں تو ایک تو سلو ہیں ہی کیونکہ یہ امپیکٹ پرنٹر ہے تو کیونکہ ہر بار جب بھی کوئی کریکٹر پرنٹ ہوگا تو جو پرنٹ ہیمر ہے وہ اس پیٹل کے اوپر سٹرائک کرے گا اور اس وہ جو پیٹل کی سٹرائکنگ ہے اس سے جو نائس کریئٹ ہوگی وہ کافی زیادہ ہوگی موسیقا موسیقا